السلام علیکم میں ہوں حافظ صرف راسترین اور آپ دیکھ رہے ہیں الفرکان اردو ٹی وی آج میں آپ کا تعرف اریپورٹ سے تعلق رکھنے والے طریقہ ازادی کے عظیم مجاہد حکیم عبدالسلام ہزاروی سے کرواتا ہوں حکیم عبدالسلام ہزاروی انسو چار میں ہریپور کے گاؤں میرپور میں پیدا ہوئے آپ کے والد ایک جید علمی دین اور مجاہد صفت بزرگ تھے حکیم عبدالسلام ہزاروی کے والد مولانا محمد دین انیسو بائیس میں وفات پا گئے عمری میں ہی آپ کو تعلیم عدوری چھوڑ پر تراش معاش میں نکلنا پڑا آپ نے غیر رسمی طور پر متعدد درسگاہوں سے دینی علوم حاصل کیے اور اپنے وقت کے مایاناز حکمہ حکیم محمد اجمل خان اور دیگر سے جو ہے وہ حکمت کی تعلیم حاصل کی انسو چھبیس میں آپ نے صحافت کی وعدی پرخار میں قدم رکھا راول پنڈی سے رسالہ مجاہد کا اجراہ کیا ازادی کیلئی طلب جوشو جذبہ اور برطانوی استعمار سے نفرت انہیں قلم سے جہاد کرنے پر امادہ کیا مگر اس راہ کے سنگھائی گراہ کی بدولت وہ قلم کی جلانیاں جاری نہ رکھ سکے انسو چھتائیس میں ہریپورٹ میں اپنے مطب کا آغاز کیا جہاں پر آل انڈیا کانگریس ہزارہ برانچ کا قیام عمل لائے گیا انسو چھتائیس میں موزلہ ہزارہ کانگریس کی صدر منتخب ہوئے لیکن جال دی سوبہ ساتھ کانگریس کی صدر اور آل انڈیا کانگریس کی ورکن کمیٹی کے رکن چھن دیئے گئے اس عرصے میں کئی بار گرفتار ہوئے انسو انتالیس میں سباش چندر بوس کو ملک سے فرار ہونے میں مددنے کی وجہ سے قید کر لیا گیا سارے تین سال کیلئے دیولی کیمپ رچ پتانہ میں آپ نظر باندھ رہے ریاہی کے بعد تین سال تک ہریپور میں نظر باندھ رہے برطانوی استعمار کے خلاف ان کی جدجہ تاریخ کا حصہ ہے ازادی وطن کے لیے انہوں نے اپنی تمام ترسلہیتوں کو کھپا دیا لیکن اپنی حصولوں سے کبھی انہیراف نہیں کیا مگر جب کانگریس کی پالیسیوں میں تضاد دیکھا تو اختلاف اور احتجاج کے طور پر اپنی رفقہ اور اکابر سید اطاولہ شہ بخاری مولانا دہوت غزنوی اور مولانا زفر علی خان کی میت میں اس پریٹ فارم سے الادی اختیار کر کے مجلس احرار کا پرچم تھام لیا ایک عرصے تک مجلس احرار سبح سرعت کے امیر رہے انہیں ہریپور میں آلی انڈیا کانفرنس کے احتمام کا اعزاز بھی اصل ہے جس میں ہندسطان کے طور و عرص سے سیاسی رہنماء علماء دین اور ازادی کے پروانے شریک ہوئے اکیم صاحب کیا میں پاکستان کے بعد مسلم لیگ سے وابستہ رہے انہوں نے انسو کافن میں سبائی انتخاب میں مسلم لیگ کے امیدوار کی حیثیت سے حصہ لیا لیکن کامیاب نہ ہو سکے زندگی کے آخری ایام میں وہ جمعید علماء اسلام سے منسلک تھے حکیم عبدالسلام ہزاروی کی زندگی جہد مسلسل کی ایک عظیم داستان ہے جس میں انہوں نے انگریز استعمار کے خلاف جدو جہد میں قید و بند کی صعوبتیں برداشت کی یہ عظیم انسان اور ترحیم کی ازادی کے ناموار مجاہد انسو ست ستن میں اس جان فانی سے رہلت فرما کے آپ کو آپ کے عبائی قبرستان میر پر کا حال میں سپرتے خاک کر دیا گیا آپ کے عظیم خدمات کو خلاج تحسین پیش کرنے کے لیے عوامی نیشنل پارٹی کی سبائی حکومت نے دو ہزار تیرہ میں گورنمنٹ بوائز ڈیگری کارج سے ملحق لبریلی کو حکیم عبدالسلام ہزاروی کے نام سے موصوم کیا جو کہ حکیم عبدالسلام ہزاروی کی جو دو جہد ازادی میں خدمات اور خان عبدالغفار عرف باشا خان سے تعلقات کا بہترین اعتراف ہے